نیوز ایٹ 6 نیوز ایٹ 6 نیوز ایٹ 6 نیوز ایٹ 6 10 دسمبر تک پابندی اکلیش کا حکومت پر شدید حملہ مرکزی جانچ ایجنسیو کے ملازمین کی گریفتاری پر مناسب توازن کی ضرورت سپریم کورٹ کی ہدایت وارانسی کے ریلوی سٹیشن پر شدید آتیز زدگی دو سو موٹر سائیکل جل کر خاک دیلی انسی آر کے لوگوں کو زہریلی ہوا سے راحت نہیں ایک یو آئی خراب حالت میں برقرار تو چلے یہ تھی کچھ بڑی دس خبریں اب دیگر خبروں کی طرف بھی رکھ کریں گے جنوبی کشمیر کے خلیل ترال علاقے میں فورسز اہلکاروں نے تلاشی کاروائے شروع کی فورسز کو علاقے میں مشکوک نکل و حرکت کی اطلاع ملی تھی جس کے بعد فوج سی آر پی ایف اور ایس او جی اہلکاروں نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر تلاشی کاروائی شروع کر دی آخری اطلاع ملنے پر تلاشی آپریشن جاری تھا اسی پر مزید تفصیلات دے رہے ہیں ہمارے نمائند شیخ قوسر وقت میں موجود ہوں قلیل علاقے میں جہاں پہ دوپیر کو گولیا چلنے کی آوازیں سنائے دی گئی ہے اور لوگوں میں خوف دہشت کا ماحول پیدا ہوا ہے یہی وہ علاقہ ہے جہاں پہ آج گولیا چلی ہے اور اس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے پورے علاقے کو محاصرہ میں لیا ہے اور تلاشی ابیان ابھی بھی جاری ہے کیونکہ کھچات یہ ہے کہ علاقے میں ملٹنٹ موجود ہے فیلال یہ کہنا مشکل ہوگا کہ کتنا ٹائم لگے گا لیکن جتنے بھی انٹری اور ایکزٹ پوائنٹ سے ان کو سیل کر دیا گیا ہے کسی کو اجازت نہیں مل پا رہی ہے آنے جانے کے لیے کیونکہ سیکیورٹی فورسز کے لیے سب سے پہلی پریارٹی سیولینس کی سیفٹی کی ہوتی ہے اسی لیے کسی کو اجازت نہیں مل پا رہی ہے فیلال یہ جو سرچ آپریشن وہ ابھی بھی جاری ہے ابھی یہ کہنا مشکل ہوگا کہ کتنا ٹائم لگ سکتا ہے محکمہ سنت شعب کشمیر کے سربرا نے گلستان نیو سے خاص باچت کی اس دوران انہوں نے کہا کہ سنت کے میدان میں اگرچہ بڑے فیصلے کیے گئے ہیں جن کا اثر آنے والے وقت میں نظر آئے گا تاہم اس مراد کو لے کر معاملات زیر غور ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی انتظامیہ بہت جلد اس پر کام بھی کرے گی انڈسٹریل پرموشن کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ آف جین کے اسٹراک سے یہ جو نیشنل سینٹرل سکیم آئی یہ اٹھائیززار چارسو کروڑ روپے کی تھی ارسپیکٹیو آب دی ریجن کہ جمہو میں کیا انسمنٹ ہوتا ہے یا کشمیر میں کیا انویسمنٹ ہوتا ہے اینی بڈی کود انویسٹ اینیویر اس میں زیادہ تر مدشا جو تھی کہ بڑے بڑے پروجیکٹس آئیں جس کی وجہ سے یہاں خوشحالی ہو ایمپلائیمنٹ ہو ایک ایویرنس کمپین اس کے سٹارٹ میں چلائی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری ملے اور یہاں پر انویسمنٹ اس کے بارے میں بتائیں تو یہ اس پالسی کو جب ہم کمپیر کرتے ہیں آج تک جتنی بھی سٹیٹس میں باقی سٹیٹس سے اس پالسی سے جب ہم کمپیر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی پالسی جو تھی یہ فرسٹ آف ایکس کائنڈ تھی دی یوٹی آف جمہو اینڈ کشمیر کیونکہ لیول آف انسینٹیوز جو تھا دیٹس مچ ہائر مطلب اگر کوئی ایک روپیہ انویسمنٹ کرتا تھا تو چار گناہ اس کو انسینٹیوائزیشن تھی وہ کی شیپ میں تھی کہ سب سے پہلے جو انویس اس سٹیٹ کو یوٹی کو دو زمرو میں ڈیوائیڈ کیا گیا کچھ اے زون میں اور کچھ بی زون میں اے زون موسٹی جو منسپل ایریاز تھے وہاں پہ لیول آف انویسمنٹ جو پلانٹر مشینری میں کرتا کوئی چاہے وہ سروس سیکٹر میں ہوئے وہ تیس پرسنٹ اس کو ملتا تھا اور جہاں پہ جو دوسرے علاقے جہاں گورنمنٹ چاہتی تھی کہ یہ انڈیسٹیوائزیشن صرف جمہو اور سرنگر کے ڈسٹرکس تک ہی محدود نہ رہے بلکہ یہ تمام ظلم میں فیلے تو وہاں پہ پچاس پسند کی انڈیسٹیوائزیشن کی گئی جو کی ایک جو انویسٹرز تھے ان کے لیے ایک وہ ایک قسم سے بولا جائے کہ ان کے لیے انکریجمنٹ ہوگی کہ بھائی سرنگر میں ہی نہیں بلکہ سرنگر کے باقی جو باقی ازلا بھی ہے ان میں بھی وہ انویسمنٹ کر پائے دیپینڈنگ اپان فیسیلٹیز کیا ہے وارٹر کنیکٹی کیا ہے وغیر وغیر تو جو پلانٹ اور مشینری میں کوئی انویسٹ کرتا اس کے تناسب سے اس کو جیسٹی الی which was the major portion that was three times what was the کونٹمہ پلانٹ اور مشینری that he would invest so directly related تھا کہ کتنا جو انسینٹیوائزیشن ہوگی اس سکیم کے اندر it was directly related to کہ level of investment کیا تھا level of employment کیا تھی تو اگر ہم دیکھیں گے یہاں دوہزار اکیس سے یہ پروسس شروع ہو گیا اور تیس now دوہزار چوبیس میں جب ریسٹریشن پروسس جو کی سکیم میں ہی بتایا گیا تھا کہ last date of registration would be 30th September 2024 تو تب تک ہمارے پاس تقریباً 883 applications آئی for registration جس میں existing units بھی تھے جن کے لیے ایک قسم کی انسینٹیوائزیشن تھی اور جو نئے units تھے ان کے لیے different قسم کی انسینٹیوائزیشن تھی تو جو نئے unit ہیں اس میں ہمارے پاس چار سو ستتر لوگوں نے جو ہے registration کے لیے apply کیا ہے till 30th September سو ان آل کشمیر پروانس پہ 883 لوگوں نے registration کے لیے ممبر اسیمبلی دیو سر پیرزادہ فیروز احمد نے فرسال علاقے میں دہی ترقی اور پنچائت راج کے مہتمے کے بلوک امارت کا افتتاک کیا اور عوامی دربار میں لوگوں کی شکایت سوئے انہوں نے مطالقہ افسران کو ہدایت بھی کیا ہوئی مسائل جلد حل کیے جائے اس موقع پر اڈیشنل جیپٹی کمیشنر کھلگا اور دیگر اکسران بھی موجود ہیں انشاءاللہ جو ہم نے ریلیشن پاس کی یہ سٹیٹ کے لیے سپیشل سٹیٹس کے لیے تو جب سٹیٹ آئے گی یہ جو آپ مسئلے دیکھ رہے یہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے پھر وہی ہوگا جو آپ چاہے گی سرکار عوام کی سرکار جیسے ہومنشرب انڈیا نے کہا ہے کہ ڈیسمبر لاسٹی ویگ میں ہم سٹیٹ واپس دیں گے ہمیں بھی بروسہ ہے کیونکہ یہ ہومنشرب کے الفاظ ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتے انہیں ڈیسمبر کا لاسٹی ویگ کا ٹائم دیا ہے تو ہمیں بھی میں دے انشاءاللہ لاسٹی ویگ کا ڈیسمبر سٹیٹ واپس آئے گی سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور میں آج ہم نے یہاں پہ ایک پبلک دربار رکھا تھا جہاں پہ ہمارے دسٹرک کے سارے دسٹرک افسر حضرت انہیں یہاں پہ تشکریف لائے اور یہاں کے لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہے وہ سنے سنے اور ان نے جس طرح ان سے باتیں کی اور جس طرح یہاں سے ان نے جواب دیا تو یہ نیشنل کانفینس وعدہ بند ہے اپنی جو منشور ہے اس کے ساتھ کافی ٹائم کے بعد لوگوں کو ایک انمید کی کرن جاگی ہے کیونکہ کافی ٹائم کے بعد یہاں پہ الیکشن ہوئے لوگوں نے اپنا ووٹ ڈالا ہے یہاں ایک سرکار بنی ہے لوگوں کے جو ان کے مسئلے مسائل ہے وہ آنسو پارٹی مسئلے حل ہو اسی لئے میں نے کوشش کی ہے کہ میں نے ڈی سی صاحب سے ڈی سی کلگام صاحب سے پرسوں بھی ایک میٹنگ لی تھی اور اس میں میں نے ان سے کہا تھا کہ میں تین تاثیل میرے ہیں چاہے کوئی مو ہے پھرسل کوئی مو اور دیو سر تاثیل تو ہر ایک تاثیل میں ایک پبلک دربار جہاں پہ لوگ آئیں گے اور اپنی جو مسئلے مسائلے وہ اٹھائیں گے اور آنسو پارٹی جو ان کے جو کام ہوں گے وہ ہی پہ حل ہو جائے جو بیڑے کام ہوں گے وہ آگے لے جائیں گے ہم سرکار اپنے سرکار میں اٹھائیں گے اور انشاءاللہ جس طرح لوگوں نے یہاں پہ باتیں کی اور جو ان نے مسئلے اٹھائے اور جس طرح ہمارے یہاں پہ جتنے بھی افسر حضرت آئے تھے خاص کر سرنگر میں منشیات کے استعمال اور دیگر سماجی مسائل پر ایک روزہ سیمینار منقید کیا گیا یہ سمینار جے کے ایمپلائیز اینڈ کارڈینیشن ایسوسییشن اور جے کے ای سی سی کے دیگر وابستہ یونیٹس کے زیر احتمام ایس پی ہائٹس کینٹری سکول کے ایڈیٹوریم ہال میں منقید کیا گیا اس سمینار کے چیف کیسٹ ڈائریکٹر ایڈوکیشن موجود رہے اسی سٹیب میں اسی سلسلے میں آج ہمارے جے کے ٹیے جمکشمی ٹیچرز ایسوسیشن نے آج ایک ونڈے سمنار کیا ہے اس میں چالیس ڈپارٹمنٹوں کے نمائندے ہیں سب یہاں موجود ہے ایک مسیج دینا چاہتے ہیں ہم سوسائیٹی کو سکولوں کو بچوں کو کہ جو نہایتی خطرناک بیماری ہمارے سماج میں اُبر رہی ہے اس کو ہم کیسے ختم کریں گے اور اپنے سماج کو ڈرگ فری بنائیں اور بچوں کو اس بیماری سے دور رکھیں تاکہ ہمارا فیوچر اور پریزنٹ بھی سیف رہے آج ڈرگ کے بارے میں کریں گے اس میں اگر آپ نے سنیں سنیں میں میں بتاؤں گا اگر آپ دیکھو کال اگر آپ نے سرکولر دیکھا سرکول ایڈگیشن ڈپارٹمنٹ کا آپ پہلے وہ پڑھو اس کے بعد میں دوسری سیشن میں دوسری بیٹ دے دوں گا وہ بڑا ایمپارٹنٹ ہے کل جو ایڈپسٹریٹو ڈپارٹمنٹ نے آرڈر ایک نکالا وہ پہلے پڑھو اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں آج یہ نیشنل ایڈکیشن پالسی کسی بچے کو ہم انٹرویڈ کے لیے نہیں کر سکتے ہیں دے اور بیسکلی جو جو سکول کرتا ہے وہ شاید انٹریکشن کرتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ مجھے لگتا ہے سب سے بڑی چیز جو سو سائٹی میں اگر کوئی بھی انٹریکشن کرنا ہے اس میں دو پرسنز کا بڑا رول ہے ایک پیرنٹ کا اور تیچر کا تو پیرنٹ بارہال وہ گروہ میں ہوتے ہیں بچوں پر ان کا دیکھیں آپ احال کے دنوں میں ایک اور مجھے لگتا ہے ڈرگ ریبیوز کے بید ہمارا جو انڈریش ڈرائیونگ کا ایک ہوگا ہے وہ بھی ہم نے آج اس میں جوڑ دیا کیونہ ہم نے آدھر سوڑ لیوز کو بھی ٹچ کیا ہے آپ دیکھیں ڈرگز کو آج سے دس سال اگر ہم بیک جائیں گے وہاں آفٹر بیپور 10 years کیا حالات تھی آج کیا ہے تو کافی حالات خراب ہیں تو ہم نے ٹیچرز کو اس وقت انوالوں کیا ہے ہم نے سوسائٹی کو انوالوں کیا ہے تاکہ ایک ایویرنس پھیل جائے ایویرنس پھیلنے سے کیا ہوگا کم سے کم ہم سمجھ پائیں گے ہمارے ٹیچرز کو ہم سٹیوملس دے پائیں گے پیرنٹس کو سٹیوملس دے پائیں گے اور اسے یہ ہوگا کہ ہم ایک چین بنا پائیں گے تاکہ ہم وہاں پہ پہ پہنچیں جہاں پہ یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو اس چیز سے روک سکتے ہیں ریسٹ سکیورٹی ایجنسیز آر آر ورکنگ آنیٹ مگر اہم رول بنتا ہے سوسائیٹی کا تو ہم یہ پروگرام آج نہیں کر رہے ہیں وہ یاڈوینگ دیز پروگرام لازت فائی ویرز کانٹینیسلی کر رہے ہیں اس میں ہم نے نارچز بھی کیے ایویرنس کیمپس بھی کیے تو آج ہمارا یہ ہے ہم نے اس میں ادر سوچالی بھی جوڑا کیونکہ آپ کو پاتا ہے ڈراغ عیبیوز کے ساتھ ساتھ پھر دوسرے ایشوز بھی جڑ جاتے ہیں اپلائیز ہوتے ہیں کرمچاری اور ان کی بھی ریسپانسیلی میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے سب سے پہلے آپ دیکھ لیجیے یہ جو سکتے ہوں گے لیکن اتنے نہیں ہیں پھر پچھ پیون ہے پھر کسی کے پھر بولنا پڑتا ہے آپ کے پر آپ میرے پڑتا ہے مستر محمد سلی بیرو چیف سلیم 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 یہ کروسا سلیم جب مکشمیر میں ڈائیبیٹیز کے کیسز میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے ماہرین کے مطابق ہر آٹھ میں سے ایک بالک ڈائیبیٹیز کا شکار ہے اسی پر ڈاکٹر شاہ نواز شودری نے بات کرتے ہوئے ڈائیبیٹیز سے بچاؤں کے لیے احتیدادی تطابیر پر روشنی ڈالی ڈائیبیٹیز سے کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں آپ کی آئیز ہوتی ہیں آپ کی ہارٹ ہوتی ہے آپ کی کیڈنیز ہوتی ہے آپ اور آپ کی نسے ہوتی ہے جب آپ کی نسے انجین کو ہم بولتے ہیں جو اگر وہ انواز ہو جاتے ہیں اسے آپ کو چانس کیا رہتا ہے کہ آپ کو ڈائیبیٹیز فٹ کا رسک رہتا ہے مطلب آپ سینسیشنز پرسیو نہیں کر پاتے ہیں نارملی ڈائیبیٹیز اگر امریکہ میں دیکھیں گے اس وقت امریکہ میں ڈیڈنگ کارز اپ ایمپیٹیشنز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مگر چوتھے نمبر پہ ڈائیبیٹیز ہے سو اگر ہم پھوٹ کا کیر نہیں پروپرلی کریں گے ہماری ڈائیبیٹیز پیشنٹ کا رسک رہتا ہے کیونکہ ڈائیبیٹیز فٹ ہو جاتا ہے اور فٹ کی وجہ سے اگر پروپرلی ٹریٹ نہیں ہوگا ایمپیٹیٹ بھی کرنا پڑ سکتا ہے ہماری کشمیر میں پٹیکللی وینٹر میں اچانک سے ہم ایک اپیڈیمک سا دیکھتے ہیں کہ ڈائیبیٹیز فٹ کا آلثر زیادہ کامن ہو جاتا ہے پٹیکللی ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہوت بوٹلز یوز کرتے ہیں پاور کم مل یوز کرتے ہیں الیکٹری بلانکٹ یوز کرتے ہیں کیونکہ ڈائیبیٹیز پیشنٹ کی سینسیشنس ویق ہو جاتے ہیں جب ویق ہوتے ہیں وہ پرسیو سپین سینسیشن کو نہیں کر پاتے ہیں جب تک ان کو وہ کوٹ آلثر ہو جاتا ہے اور اگر پروپر ٹریٹ نہ کیا جائے ایٹ کین لیڈ ٹو ایمپیٹیشنس آف لور لیمز نئی ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہے وہ 20 سے 40 سال میں آ رہے ہیں سو یہ ایک چیز جو ہے یہ ورلڈ وائٹ میں بھی آ رہا ہے انڈیا میں بھی آ رہا ہے اور کشمیر میں بھی آ رہا ہے this is particularly important because urbanization ہو گئی ہے آپ کا لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے آپ پوچھ زیادہ کھاتے ہیں اور on top of that آپ بیسکلی مو نہیں کرتے ہیں جب آپ مو نہیں کرتے ہیں آپ اپنی انرجی یوز نہیں کرتے ہیں آپ کا ڈائیبیٹیز کا رسٹ بڑھ جاتا ہے جو یہ بہت important ہے ہماری activity PSF نے ہماما بڑگاہ میں اپنا ساتھوہ ریزنگ ڈے منایا جس میں ADC ویسٹرن کمانڈر ستیش کھنڈاری چیف گیسٹ موجود رہے PSF اہلکاروں نے اس موقع پر اپنی تربیت کا مظاہرہ کیا اور وہیں پر IG PSF کشمیر فرانٹیئر اشوک یادو نے کہا کہ ریزنگ ڈے کا مقصد فورسز کا خوصلہ بڑھانا تھا جو سرحدوں پر مختلف حالات میں ڈیوٹی انجام دیتے ہیں انہوں نے دہشت گردو کی دراندازی روپنے کے لیے PSF کی تیاریوں پر بھی روشنی ڈالی ایک دسمبر ہمارے لیے PSF کے لیے ایک بہت ہی مہتوفر پنی دیوست ہے ایک دسمبر 2015 کو اس فورس کا جنم ہوا تھا اور ہم ہر ایک ورش اپنی فورس کا ستھاپنا دیوست مناتے ہیں جس میں ہم ایک بڑے کھانے کا اورگنیزشن کرتے ہیں جس میں ہمارے سیما پرہری اور ان کی فیمل کے ساتھ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اور جو کمیٹمنٹ ہم نے اپنے فورس کو اپنے دیش کے لیے دیا ہے اس کو رین فورس کرتے ہیں کہ ہم اسی کمیٹمنٹ سے چاہے وہ انٹرنیشنل بورڈر ہو اور لسی ہو اسی مستعدی سے اسی تہناتی سے ہم اپنا کاری کرتے رہیں گے اور ہم یہ کمیٹمنٹ سے رہیں گے کہ دیش کے اوپر سیما کی طرف سے کسی بھی طرح کے چلنج جائیں گے اس کو ہم دیکھیں ابھی یہ ونٹر کا سیزن شروع ہو رہا ہے اور ونٹر سے پہلے لگاتار کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح کا انفلٹریشن کیا جائے اور ہم اس کو بڑے ہی مستعدی سے اس کا پلان کرتے ہیں آرمی کے ساتھ بیٹھ کے ہم اس کو اپنا آپریشن پلان کرتے ہیں اور کس طرح سے بلنیربل گیپس ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو ڈومینیٹ کرتے ہیں اس کا ڈیٹیل پلان کر کے ہم اس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں تو اسی طرح سے ہم ڈومینیٹ کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ کسی بھی طرح کوئی اٹم کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ہنوارہ کا شیر کشمیر چنار پارک اب بردرین حالات میں پہنچ چکا ہے جس سے مقامی افراد گہرے دکھ اور پریشانی کے شکار ہیں پارک میں ٹوائلٹس ہولیاتے ناکارہ ہیں اس کے علاوہ فوارہ اور وارٹر ٹینکر بند ہے صفائی کی کمی ہے اور لائٹس بھی غیر فائل مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پارک کبھی خوبصورت تفریح مقام تھا لیکن اب یہ اپنی رونک اور حسن سے بہت دور ہو چکا ہے مقامی لوگوں نے حکام سے درخواست کی ہے کہ اس پارک پر توجہ دی جائے اگر ہم چنار پارک کی بات کریں گے جس کا نام شیر کشمیر چنار پارک ہے بہت عظیم نام اس کو دیا گیا ہے اب اگر ابھی کی حالت اس کی دیکھیں گے تو پورا ڈیفنگ ہوا ہے جس کو ڈمپنگ سائٹ بھی بنایا گیا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ آپ نے کئی سیاسی جلسے دیکھے ہوں گے جب اندرہ گاندی کشمیر آئی تھی اور پہلی بار ہندوار آئی تھی پہلی اور آخری بار اس کو آپ بولیں گے انہوں نے بھی اسی چنار پارک میں یہاں پہ جلسہ کیا وہاں پہ فنکشنل نہیں ہے لوگ وہاں پہ بیٹھتے تواریخی جس کو آپ چنار پارک کہتے ہیں چنار جو کشمیر کی پہچان ہے چنار کشمیر کی پہچان ہونے کے باوجود اس پہچان کو یہاں پہ ہندوارا میں ختم کیا گیا ہے اگر آپ کی سرم دنگ میں آپ دیکھیں گے تو ایڈی سی آفیس ہے جو بہت بڑا آفیس ہے پیچھے جائیں گے تو آپ کو منسپلٹی ملے گی سارے جو بڑے ادھیکاری بڑے لوگ بیٹھے ہیں ایڈمیسٹریشن کو چلانے والے وہ اس کے اردگرد بیٹھے ہیں پھر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ڈمپنگ سائیڈ بنا پرچاند لگا سکتا ہے خوبصورتی میں ہندوارا کی تو ہندوارا کی خوبصورتی کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں دبا لگا ہوا ہے ابھی یہ چنار پارک آپ دیکھیں جو اس کا مین گیٹ ہے میں نے میرے کو لگتا ہے لگ بگ دو ہزار چودہ دو ہزار چودہ میں یہاں پہ جو سیاسی جلسے ہوئے تھے ان میں میں نے دیکھا تھا اس کا گیٹ کھلا ہوا تھا جب وہاں پہ لوگ جاتے تھے جلسے جلوس کرتے تھے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس کا گیٹ بند ہی ہے جب بھی ہم وہاں سے گئے تو ہم نے کبھی اس کا گیٹ کھلا ہوا نہیں دیکھا وہ چھوٹا سا اس کا وہ کھول کے رکھا ہے جہاں سے لوگوں کو جھکے جانا پڑتا ہے ان سیخوں میں سے گس کے جانا پڑتا ہے تو میں آپ کو پہلے بھی اور آخری بھی یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک لینڈ مارک ہے ہندوارا کی بیوٹی میں خراب ہونا یہی بتاتی ہے کہ ایڈمیسٹریشن ہندوارا کی بیوٹفیکیشن کے لیے ہندوارا کی خوبصورتی کے لیے ہندوارا کی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ نہیں سوچتے ہیں آگے پیچھے دیکھتے ہی نہیں ہے منسپلٹی کا کام ہے باقی جگہوں کو دیکھنا ہے اگر آپ دیکھیں اس کے پرلل سائیڈ میں منسپلٹی آفیس ہے کبھی بھی اگر آپ منسپلٹی آفیس میں جائیں گے جن کا کام رینویشن کا ہے سفائی کا ہے سترائی کا ہے ان کے بلکل باغل میں یہ چنار پارک اتنی ڈیفنگ پڑی ہوئی ہے گارمیٹ سے پیسے نکالنا زائی کرنا تو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ وہاں پہ جو واش روم بنا ہوا ہے وہاں پہ جو فاؤنٹین بنا ہوا ہے وارٹر ٹینکی لگی ہوئے اس میں تو رکھ میں کثیر لگی ہے لوگوں کی لوگوں کا پیسہ اس میں لگا ہے اور وہ ساری چیزیں نان فنکشنل ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ یہ سارا پیسہ جو ہے جو لوگوں کی بلاو بہبود کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا وہ سارا پیسہ برباد ہو رہا ہے کسی بھی طریقے کی ڈیولپمنٹ میں وہ پیسہ نہیں لگ رہا ہے اب جو یہاں کے ایم ایل ایسا بہت ٹائم کے بعد آپ نے دیکھا یہاں پہ الیکشنز ہو گئے ہیں بہت ٹائم کے لیے یہاں پہ ڈیفنگ تھا یہ الیکٹرولر سسٹم اسمبلی نہیں تھی تو ہم ایم ایل ایسا آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ بھی اس میں انٹرمین کریں اگر وہ بول رہے ہیں کہ اس ٹاؤن کو ہم مارڈرن ٹاؤن سمارٹ ٹاؤن کچھ ایسا بنائیں گے تو سب سے پہلے ان چیزوں کی طرف وہ دیکھیں جو ہمارے لینڈ مارکس تھے جو ہماری بیوٹیپکیشن تھی جو ہمارے اس چار چاند لگاتے تھے ہندوارا کی بیوٹی میں مارڈنیزیشن میں وہ چیزیں ڈیفنگ کیوں ہوئی ہیں تو اس میں وہ احتساب کریں پرانے جو اس میں پیسے لگے ہیں ان کا بھی احتساب کریں اور نئے پیسے جو لگیں گے نیا اگر کوئی اس میں بیوٹیپکیشن ہوتا ہے تاکہ یہ دپارٹمنٹ جو ہے جب ان سے ٹرانسپیرنسی کی بات کری جائے گی جب ان سے پوچھا جائے گا کہ جو پیسہ آپ نے اس پر پہلے خرج کیا ہے وہ کیسے ضائع ہو گیا اس کی وجہ سے ہی پھر آگے والے ہونے والے کام جو ہیں اچھے طریقے سے ہوں گے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہیں گے کہ جس پارک میں ہم بیٹھے اس کو چنار پارک کے نام سے مشہور ہے اور شاید میں نے یہ بھی سنائے کہ اندرا گاندی پرائیم منسٹر آف انڈیا نے بھی یہاں ایک کنونشن کیا تھا اور بہت بڑے ہسٹوریکل جلسے یہاں ہوئے ہیں ہسٹوریکل ایونٹس یہاں ہوئے ہیں اور ایک نام آور پارک بھی مانی جاتی تھی بٹ انفرچنیٹلی انہوں نے یہاں کی ایڈمیسٹریشن نے کیا کیا یہاں ایک اوپن جم سٹارٹ کری تھی ایکیوپنٹس لگائے تھے کروڑوں روپے یہاں پہ انہوں نے دیکھ رہی ہے کس چیز کے لئے بنایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھ نہیں آرہا یہاں پہ ایک کچھ ڈباو جائیسا بنایا گیا ہے جس کے اردگرد سارے ٹائلز لگائے گئے ہیں بہت ٹائمز ہم بھی دیکھ رہے ہیں نہ اس کا کہی سے ڈور ہے نہ اس میں کوئی نل لگا ہے نہ اس کو کسی کو نہیں پتا ہندوارا میں یہ کس چیز کے لئے بنایا گیا تھا اور کیوں بنایا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم میرے پیچھے آپ دیکھیں گے یہاں پہ ایک سویمنگ پول بنایا گیا ہے لوگ کہتے ہیں یہ فاؤنٹین ہے آدھے کہتے ہیں کچھ اور مگر میں کہتا ہوں کہ یہ سویمنگ پول ہے کیونکہ اس میں اگر فاؤنٹین ہے تو اس میں کچھ نکچ دیکھتا تو نال دیکھتے ہیں کچھ نکچ سسٹم دیکھتا مگر ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ سمپل سا ایک سویمنگ پول نے بنایا تھا بیچ میں گرل لگا کے یہ انہوں نے سویمنگ پول بنایا شاید منسپل آفیسر کے نہانے کے لئے انہیں انتظام رکھا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ کچھ کیفٹیریا کے نام سے انہیں ایک بلڈنگ بنائی تھی تو بہت ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں مگر ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا یہ ہے کیا یہ سچ میں کیفٹیریا ہی ہے یا کچھ اور ہے یا کچھ اپسروں کو کچھ مستی کرنے کے لئے کچھ کمری ہے وہاں ان کے پریویسی کے لئے یہ ہے اور اس کے ساتھ ستا پارکی بات کریں آپ مجھے بتائیے اتنا پیسہ اگر یہاں آج تک کرو روپے لگائے گے کس کے لئے لگائے گے اس سے پہلے بھی ہم نے نیشنل کانفرنس کے ٹائم میں بھی ایک بار دیکھا تھا یہاں جو چنارس لگے تھے ان کو وہ کارونگ کی گئی تھی لگڑی سے ارد گرد بیوٹیفیکیشن کے لئے کہاں ہے وہ یہ دیکھیں یہاں پہ بیجمن نے خود کے رکھا جیسے ایک کینال بنائی ہے انہوں نے کس لئے بنائی ہے تو چلے نیوز ایٹ سکس میں اتنا ہی ابھی کے لئے مجھے دیجئے جازت اور آبانے رہے گلستانیوز کے ساتھ